وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْرْضِ مَرَحَا اور اپنے گال پھولا کر نہ رکھو یہ آن طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا سیدھا بات نہیں کرتا بڑا دراصل گردن میں خم سعر اصل پر کہتے ہی ہیں اوٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ سار ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آپ اس سے فیس نہیں کر رہے ہیں اس سے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے میرا مقام بہت پلند ہے اسی طرح یہ جو کج کولاہی ہوتی ہے کولاہ جو ہے وہ بیتا تیڑا ہو ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑی ہو سر کے اوپر تو یہ کج روخی اور کج کولاہی یہ تمام چیزیں جو ہیں جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھوتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو اگر انسان جو ہے چوکس اچوکن نہ رہو تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر اپنے تقوی پر اپنی بھلائیوں پر اپنی عبادت گزاری پر اگر زوم پیدا ہو گیا اور آپ دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گون ویڈ دی ونڈ ختم اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے حدیث میں آیا ہے لن یدخل الجنہ من کانا فی قلبہی مسقال و ذرہ من قبر مسقال و ذرہ پھر آ گیا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ کے ہم ودن بھی تکبر ہوگا اور حدیث خدسی ہے القبر و ردائی تکبر تو میری چادر ہے مجھ پر راست آتی ہے المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے هو اللہ 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 الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر وہ المتکبر ہے المتعال ہے بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا لیکن بندے کے لئے نہیں بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی سارا تقویٰ زائل ہو جائے گا وَلَا تُسَائِلْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ توازو ہونی چاہیے شیخ سعیدی نے بڑی خوبصورت اس کے لئے مثال دی ہے درخت ہے عام کا درخت ہے امبود کا درخت ہے انار کا ہے سنترے کا ہے جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں چھک جاتی ہیں اسی طرح انسان کو وَلَا تُسَائِلْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو اکڑ کر چلنا اترا کر چلنا مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا یا وہ وہ نہیں سما رہا تھا وہ کوئی اور لفظ میں جن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے وَلَا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہے قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوں میں بھی آئے ہیں وَلَا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ زمین میں اکڑ کر میں چلو یہ وہاں بھی آیا ہے اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوں میں بھی آیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَن اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے ہیں گردن اکڑ کر نہیں چلتے ہیں گردن اکڑا کر نہیں چلتے ہیں اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے اس سافہ اس کا ترہ بھی جو ہے وہ بڑا اوچہ کر لیا گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گی ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنے ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترہ چڑھا لو پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے متعدد مقامات پر آیا ہے اور سورة الفرقان کا جو آخری رکوئے وہ تو ہمارے منتخب نساب میں ہے اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے یقیناً اللہ تعالی کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں مختال کا نور پیارا ہے یہ خیل سے بنا ہے خیل جو ہے اعلی نسل کا گھوڑا بہت موچی جس کی پیڈگری ہو اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں خیل سے باب افتعال بنا اختیال تو اللہ تعالی کو بالکل پسند نہیں ہے کل مختال فقور فخر کرنے والے اپنی نیکیوں پر اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے اپنے علم پر بھی ہوتا ہے اللہ بچائے اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالی اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے ان اللہ لا یحب کل مختال فقور سلیم کنوں پプر بھی ہوتا ہے اللہ علم پر بھی ہوتا ہے اللہ لگت тут پر بھی ہوتا ہے مجم؛